ایا کا نعبدو صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں و ایا کا نستائین اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں ایا کا صرف تیری یہ دو لفظ ہیں بیسیکلی ایا اور کا صرف تیری ہی یا صرف تجھ سے ہی نعبدو عبادت کا معنی عبادت آبد معبود یہ سب اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں و جیسے دو لفظوں کے بیچ میں ہم بولتے ہیں جوڑنے کے لئے شان و شوکت نہیں کہتے ہیں شان و شوکت کہتے ہیں لیکن اصل میں یہ وہی وا ہے یعنی شان اور شوکت و بمانا اور کے ہیں نستائین ہم مدد چاہتے ہیں استعانت کلاستاون معاون معاونت یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں ایا کا صرف تیری یہ دو لفظ ہیں بیسیکلی ایا اور کا صرف تیری ہی یا صرف تجھ سے ہی نعبدو کیا روٹ ہوگا این بیدال عبادت عبادت کا لفظ ہی معنی کیا ہے ہم عربی ڈکشنری دیکھتے ہیں ایک ڈکشنری جس کا نام ہے لسان العرب کئی والیومز ہوئے ہیں لسان العرب میں دیکھتے ہیں کہ اصل العبودیت الخضوع والتذلل یہ معنی ہے خشو خضوع لفظ کبھی سنے تو عبودیت کی جو اصل ہے وہ ان دو لفظوں میں ہیں خضوع اور تذلل یہ دو لفظ یاد کر لیں الخضوع والتذلل خضوع کا کیا معنی ہوتا ہے دب جانا خضوع دب جانا تذلل آجزی تو عبادت کی اصل کیا ہے جھکنا اور آجزی اختیار کرنا انتہائی محبت کے ساتھ اور انتہائی خوف کے ساتھ جھکنا کمال الذل اور کمال الحب اس میں دو چیزیں آتی ہیں پھر ذل اور حب یہ دو لفظ یاد رکھیں عبادت ان دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے کسے؟ ذل اور حب سے حب کس کو کہتے ہیں؟ محبت کو یہ تو سب کو بتا ذل آجزی انتہائی آجزی اچھا اب اس کو نہ تو رٹھئے نہ ہی پریشان ہوئے ذرا سوچئے کیا آپ کو فیلنگ آئی اس لفظ سے عبادت کیا ہے؟ لفظ عبادت سنتے ہی آپ کے اندر ایک احساس آنا چاہیے کہ آپ نے کیا سنا اگر کوئی لفظ بولتا ہے عبادت تو آپ کے اندر فوراں اس کا معنی آنا چاہیے کیا معنی آئے گا؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے بندگی غلامی یہ سب باتیں ٹھیک ہیں لیکن اصل جو ہے عبادت کا لفظ اس میں دو کانسپٹس جو ہیں آجزی بھی ہو اور خوف بھی شامل ہو محبت اور آجزی بھی اگر آپ یاد کر لیں گے تو بات بن جائے گی انتہائی محبت انتہائی آجزی انتہائی محبت انتہائی آجزی تو اللہ کی عبادت ہو نہیں سکتی جب تک کہ انسان کے اندر انتہائی آجزی اور انتہائی محبت جب ہم کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا کرتے ہیں یعنی سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں ساٹھ بولتے ہیں صرف 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 only yours سب دنیا کے لئے only yours لکھتے رہتے ہیں سوائے اللہ کے جس کے لئے only yours ہونا چاہیے اس کے لئے کبھی only yours نہیں کرتے مجھے ہمیشہ یہ لفظ لکھنا ناغوار رہا ہے کہ only yours کیوں اللہ نے ہم اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیعابدون اور ہم بندوں کے only yours ہو گئے اسلام تو آیا تھا بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں ڈالنے کے لئے اور ہم بندوں کے غلام ہو گئے میں سمجھتی ہوں کہ ہم جب بندوں کو only yours لکھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے لیکن only yours صرف اللہ کے لئے ہو سکتا ہے غیر اللہ کے لئے نہیں ہو سکتا یہ مومنانہ طرز عمل نہیں ہے only yours لکھنا انسانوں کے لئے ٹھیک ہے لیکن ہم کبھی سوچتے نہیں محبت سے لکھتے ہیں نا چلی کہتے ہیں محبت میں ہر چیز جائز ہوتی یہ بھی صحیح ہے کہ نہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے اس لئے کہ ہمارا میار یہ قرآن ہے لوگوں کے کہاوتیں نہیں ہیں لوگوں کے اقوال نہیں ہیں کہ کسی نے فرمایا تھا تو ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو بنا لیں ٹھیک ہے تو صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں بہت زیادہ محبت تجھ سے کرتے ہیں تیرے آگے چھکے ہوئے ہیں چھکے ہوئے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں صرف تجھ سے صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں نستین کا لفظ یہ اس کا روٹ ہے این واؤ نون این واؤ نون کسی سے مدد چاہنا کسی سے تعاون حاصل کر تعاون کا لفظ تو اسی سے نکلا ہے ایا کنا عبدو و ایا کناستین اگر وہ مالک ہے اس دن کا تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا چاہئے صرف اس کے بن جانا چاہئے only yours کیونکہ مالک جو تو ہے کوئی اور ہے نہیں کہ اس کے وفادار ہوں صرف تیری ہم عبادت کرتے صرف تیری اور عبادت میں کیا عاجزی اور محبت کہ محبت کے ساتھ تیرے آگے جھکے میں تجھ سے درتے بھی ہیں اور تیرے آگے سر رکھے میں عبادت کی اعلیٰ ترین شکل کیا ہے سجدہ جس میں انسان واقعی عاجزی کا فیزیکلی ثبوت دیتا ہے سب سے چھوٹی شیپ ہو جاتی بندے کی اور انسان اپنا ناک اور اپنا ما تھا جو دونوں انسان کی عزت کی علامت یہ زمین پر ٹیک دیتا اپنے رب کے حضور اور یہ پیشانی صرف اسی کے آگے جھکنی چاہیے یہ ناک صرف اسی کے آگے زمین پر لگنا چاہیے تو صرف تیری ہمیں عبادت کرتے صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے دنیا میں جو بھی ہماری مشکلات ہیں ان میں بھی تیری مدد چاہیے ہمیں تیری بھروسے پہ ہم چل رہے ہیں